بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج کا بلاگ ہے جارٹن الجفر ڈیزرٹ نائیڈ ایڈونچر تو میں کسی کام کے سلسلے میں یہاں پر آیا تھا ہمیں ہیلیکپٹر کے ذریعے یہاں پر ڈراب کیا گیا الحمدللہ ہم نے وہ کام اپنا پورا کیا وہ کام مکمل ہوا اور اس کے بعد اب ہماری بائی روڈ جو ڈیزرٹ کی گاڑیاں ہوتی ہیں ان پر واپسی ہے ان گاڑیوں میں ہم سوار ہوں گے اور پھر اس سہرہ کو عبور کریں گے اس کے بعد ہمارے انتظار میں الحمدللہ جو روڈ ہے وہاں پر گاڑی کھڑی ہوگی جو ہمیں رسیب کرے گی اور پھر ہم اپنی منزل مصور پر پہنچ جائیں تو دوستو میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ یہ جفر جارٹن کا ایک شہر ہے اور یہ تین سو کلومیٹر ایسٹ آف آمان سے دور ہے اس ڈیزرٹ کا نام ڈیزرٹ آف آریبیا بھی ہے جارٹن کے حوالے سے اگر میں آپ کو بتاتا چلوں تو یہ 75% بیزرٹ پر مشتمل ایک اسلامی چھوٹا سا گنٹری ہے اور نارتھ عرب بیزرٹ بھی اسے کہتے ہیں سعودی عرب کے ساتھ اس کی سراد ملتی ہے اس کے اندر ہی وادی رم ہے جو زمانہ قدیم سے یہاں پر موجود ہے اور بہت سارے لوگ سائنٹس ایڈونچر کے چہنے والے لوگ رسرچر یہاں پر آتے ہیں اور اس وادی رم میں آ کر سرچ کرتے ہیں اور انسان کی پرانی تہذیر کو دیکھتی ہیں سٹڈی کرتے ہیں اور پھر اس کو دنیا کے سامنے لاتے ہیں اگر جارڈن کے حوالے سے بات کریں تو یہ ناظرن ایریے کی سیڑ سے اس کی سرحد شام سے لگتی ہے ایسٹ میں اس کے عراق ہے ایسٹ سوت میں اس کے سعودی عربیہ ہے ویسٹ میں اسرائیل ہے ایسی فلسطین مصر کی سرحدیں بھی اس کو لگتی ہیں عربیان ڈیزرٹ جس ڈیزرٹ کا میں ذکر کر رہا ہوں اسے الجفر ڈیزرٹ بھی کہتے ہیں یہ پھیلا ہوا ہے یمن سے پرشین غلف تک اور پھر امان یہ جو امان جارڈن کا کیپٹل ہے اور ایک امان جو انڈیپینڈڈ ملک ہے وہاں سے ہوتا ہوا یہ جارڈن کو آ کر ملتا ہے اور پھر ساتھ عراق یہ ایشیا کا سب سے بڑا ڈیزرٹ بتایا جاتا ہے اور ورڈ لیول پر اس کا نمبر پانچوں بنتا ہے اس ڈیزرٹ کی نمائع خوبی یہ ہے کہ اس میں آپ کو جگہ جگہ پرانی تہذیب بدون کے کیمپ کیمل اونٹ ویلجس وہ آپ کو نظر آئیں گے جیسے آپ تاریخ میں پڑھتے ہیں پرانے زمانے میں جیسے لوگوں کا بودھ و باش تھا جیسے وہ اپنی زندگی بسر کرتے تھے بلکل سادہ اور ان کا سارا انحصار بھیڑ بکڑیوں کے پاننے پر ہوتا تھا اس ڈیزرٹ میں تاریخ میں میں نے پڑھا ہے کہ پانی کا ایک اطرہ زندگی کی حصیت رکھتا ہے جب میں اس ڈیزرٹ میں آیا اور میں نے یہاں پر آ کر کام کیا اور اپنے گرد و نواد دیکھا اور میرا جو تجزیہ یہاں پر ہوا جو مجھے یہاں پر چیزیں نظر آئی تو واقعہ ہی ایسے ہی ہے کہ سہرا میں پانی کا ایک کترہ بھی زندگی کی حصیت رکھتا ہے جب میں یہاں پر آیا تو میں نے فضاء سے دیکھا کہ جگہ جگہ بدون بستیاں تھی نیچے بھیڑ بکریاں ان کے کیم ان کا رہنا سہنا وہ تھا کہیں کہیں پر پانی کے چھوٹے چشمیں جو بارش کی وجہ سے پانی جمع ہو جاتا ہے اور یہ لوگ اس کو محفوظ کر لیتے ہیں اور پھر سارا سال اس کو استعمال کرتے ہیں اپنے جانوروں موویشیوں کے لیے انہیں سنبھال کر رکھتے ہیں اور اسی سہرا میں ہر طرف آپ کو ریت اور نکلے پتھر نظر آئیں گے لیکن کہیں کہیں نخلستان جو ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں وہ بھی عبادیوں کے قریب وہ جو دھیات ہیں جو بدون ہیں جو خانہ بدوش ان کو کہہ لیں جن کا آج بھی رہن سہن بلکل ویسا ہی ہے جیسا ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں اگر ان سے ملا جائے تو کافی مہمان نواز ہیں اور میں جارڈن کی پہلے بھی بات کرتا رہتا ہوں کہ یہ اپنی مثال آپ ہیں مہمان نوازی میں یہ بہت لوگ آگے ہیں اور مہمانوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں ان کا ویلکم کرتے ہیں اور جو ان کے پاس ہوتا ہے کھانے پینے کے لیے وہ پیش کر دیتے ہیں کافی بدون سے میری ملاقات بھی ہوئی اور لوگ جب ہم کام کر رہے تھے وہاں پر کھانا لے کر بھی آئے پانی لے کر آئے اور انہوں نے جس قسم کی ان سے ہو سکتی تھی ہیلپ کی کچھ بدون چائے لے کر آئے کچھ اپنے وہ سٹوپ اور وہ لکڑیاں اور جو چائے انسٹرٹ بن سکتی ہے آکر وہاں پر تیار کی اور ہم لوگوں کو انہوں نے پیش کی واقعہ ہی اس سہرا میں کام کرنے کا بہت مزہ آیا اور الحمدللہ جس قام کے لیے میں اپنے جاڑینین دوستوں کے ساتھ یہاں پر آیا تھا اور جس لیے مجھے بھیجا گیا تھا وہ الحمدللہ اپنے پایہ تکمیل کو پہنچا اور اللہ تعالی نے ہمیں شرخ رو کیا اس کے بعد ہماری منزل آگے ہے جہاں پر میں نے پہلے بتایا کہ ہم اس سہرا کو بوڑ کرتے ہوئے روڑ پر پہنچیں گے اور وہاں پر پھر دوسری گاڑی ہمیں آگے جہاں پر ہم نے جانا ہے جہاں پر ہم نے رات بسر کرنی ہے رہنا ہے وہاں پر لے جائے گا تو دوستو اس سہرا کے اگر میں بات کرتا چلوں تو یہ تھوڑا سا روڑ ڈیزرٹ میں کچھا روڑ بنا ہوا ہے پہلے ہم نے بغیر روڑ کے ہی سفر کیا اور اس کے بعد رمز دوڑ پر آئے سامنے وہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ جفر شہر ہے جارڈن کے بارہ صبح ہیں اور بارہ صبحوں میں ان کا انڈیپینڈڈ گورنر ہوتا ہے جس کی ساری ایڈمنسٹریشن اس گورنر کے انڈر ہوتی ہے تو جفر اسکری لحاظ سے بڑا ایریہ ہے لیکن جو اصل شہر ہے وہ اس کو مان ہی پڑتا ہے مان میں جگہ جگہ کھانے پینے کے شیعہ بیلڈنز شاپنگ ہارز اور ریسٹورنٹ اور بہت ساری چیزیں جیسے ایک شہر آباد ہوتا ہے اس ایمان شہر ہے لیکن اگر جفر یا جفر شہر کی بات کی جائے تو یہ اسکری نویت کا ایک شہر ہے یہاں پر اتنی زیادہ بات دی شہر کے اندر نہیں لیکن اس کے آس پاس دہار بہت زیادہ ہے بدون لوگ خانہ بدوش لوگ ان کی بستیاں ان کے جانور ان کا چلنا پھرنا ان کا یہاں پر زندگی گزارنا لوگ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ورڈ سے یہاں پر آتے ہیں ان کی تحظیم کو دیکھتے ہیں ان پر سرچ کرتے ہیں اور اس سہرا کو وہ اسٹری میں لکھتے ہیں کہ انسان کیسے زندگی بسر کرتا ہے کیا کیا چیزیں زمانہ قدیم سے ان ڈیزرٹ کے اندر ان سیڈاؤں کے اندر مجود ہیں اور کس طرح انسان نے اپنی زندگی بسر کرتے ہوئے اس کے بعد پھر اپنی شہری زندگی کا ایک کچھر زندگی کا آغاز کیا لیکن کچھ لوگ آج بھی اسی سہرائی نشینی کی زندگی میں خوش ہیں اسی طرح اپنے دن گزارتے ہیں دوستو یہ سہرائی نشینی لوگ فطرت کے تقاضوں کے بہت قریب ہوتے ہیں ان میں آپ کو پیار محبت جفا کشی جورت بندی بہت زیادہ ملے گی مہمان وازی میں بھی اپنی مثال آپ ہیں شاید علامہ اقبال نے انہی لوگوں کے بارے میں کہا اگر مجھے وہ شیر سے ہی یاد ہو تو وہ کچھ اس طرح سے ہے فطرت کے تقاضوں کی کرتا ہے نگے بانی بندہ سہرائی یا مردے کو ہستانی ان پہاڑوں کے ان سہرائوں کے جنہیں ہم پہاڑی سہرانشین لوگ کہتے ہیں ان کا ہسٹری میں بہت بڑا مقام ہے بہت بڑا نام ہے انہوں نے انسانیت کو زندہ رہنے کے طور طریقے سکھائے انہیں یہ بتایا کہ انسانیت کیا ہے جفا کشی کیا ہے دیانتداری کیا ہے امانداری کیا ہے اور کس طرح انسان اللہ تعالی کے دیئے ہوئے نظام کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہے تو یہ ساری چیزیں یہ حقیقت پر مدنی ہیں آپ کو ان سہرانشین لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے سے نظر آئیں گی کہ واقعہ ہی یہ قابلے دیل لوگ ہیں ان کی زندگی مسلسل جد و جہد محنت اور مشکت پر مشتمل ہیں یہ لوگ ہاتھوں سے کام کر کے جفا کشی سے کام کر کے اور بڑے ہی مشکل حالات میں اپنے آپ کو سروائیف کرتے ہیں جب بھی ان لوگوں سے میری بات ہوئی جب بھی میں ان سے بلا تو ہر ایک زبان پہ شکر الحمدللہ رب العالمین کے کلمات ہوتے ہیں کبھی ان لوگوں نے کوئی گلا کوئی شکوہ نہیں کیا باپدہ ان سے بلا مجھے اتنا اچھا لگتا ہے ان میں بیٹھنا مجھے اتنا اچھا لگتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ حقیقت زندگی کی کھڑ کر سامنے آ جاتی ہے کہ زندگی ہے کیا اور انسان کو کس طرح سے اس دنیا میں اپنے زندگی گزارنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا بھی یہی قرآن کے اندر پیغام ہے کہ انسان اس دنیا میں پریکٹس کرے اور اپنے آپ کو مسلسل جد و جہود میں رکھے اور حدیث پاک ہے کہ مومن کا ہر آنے والا دن پہلے والے دن سے بہتر ہونا چاہیے ہمیں روڑ کے اوپر جو میں نے پہلے بتایا تھا جو ہمیں ٹرانسپورٹ یا گاڑی یا جو بھی بس ہاں یس لینے آئی ہے وہ آگی ہے اور پھر ہم اس سہرہ والی گاڑی سے اتر کر جو پیشن ڈزرٹ کے لیے ہوتی ہے ڈزرٹ میں چلتی ہے اپنی دوسری گاڑی میں سمال اپنا شفٹ کریں گے اس میں بیٹھیں گے اور اس کے بعد منزل کو چلے جائیں گے جو امان شہر سے ہوتی ہوئی جہاں پر ہماری رحیش ہے وہاں جا کر ختم ہوگی اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اور میں اپنے ملک پاکستان کے لیے اپنے پاکستانیوں کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک جہاں بھی ہوں خوش و قرم رکھیں اور میرے ملک کو صدا بات اور ہستا مسکراتا ایک پاکستان ہمیں دیکھنے کو ملے وہاں کے لوگ خوش حال ہوں اور اپنی اچھی زندگی بسر کریں